السلام علیکم to all welcome back آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں نیا ٹاپک جس کا نام ہے tourism industry of جمہو اور کشمیر state this is the last topic of this chapter and hope you will enjoy this ویڈیو as well اگر آپ پہلی بار ہماری چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں اپنے کمنٹس بھی دیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا بینفت ہو tourism industry جمہو اور کشمیر state کی بڑی انڈسٹری اس میں سے ایک ہے بلکہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے because it is providing livelihood and employment opportunities to a large number of people large number of people are earning their livelihood through this tourism either they are laborers, they are artisans, they are tourist guides, they are taxi drivers they are hotelers and all that تو بہت سارے tourists ہر سال یہاں پہ آتے ہیں visit کرنے کے لئے اور different places کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو موسم ہے وہ بھی چار ہے اور کافی مشہور ہے چاہے spring ہو چاہے autumn ہو چاہے winter ہو یا پھر hot summer ہو تو اس طرح سے ہر season میں یہاں پہ لوگ چلے آتے ہیں جمہو گرمیوں کے لئے کافی مشہور ہے لداک سردیوں کے لئے کافی مشہور ہے اور جبکہ کشمیر یہ moderate temperature کے ساتھ رہتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہر سال لوگ بہت تیداد میں چلے آتے ہیں کچھ لوگ ان tourist destinations کو دیکھنے آتے ہیں کچھ لوگ cultural heritage بھی دیکھنے کے لئے آتے ہیں کچھ لوگ religious point of view سے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سے ایسی religious places ہے جہاں پہ لوگ visit کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ جو Europeans آتے ہیں یا foreign markets سے آتے ہیں وہ لوگ اکثر اس beauty کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں and this beauty is in the form of beautiful valleys snow clad peaks lakes springs and the natural landscape and above all the flowers of the valley let us try to understand what are the basic what are the main what we can say touristy destinations which attract tourists throughout the world and they usually come every year and visit these places to enjoy some sort of what we can say serene beauty آپ کے سامنے جو picture ہے یہ ہے مغل گارڈنز میں سے ایک گارڈن کی جس کو ہم نشات گارڈن کہتے ہیں یہ culturally بھی important ہے اور obviously جو beauty اس کی ہے یہ بھی کافی مشہور ہے جو مغلز تھے جنہوں نے مغلز نے یہاں پہ کافی سالوں تک رول کیا لگ بگ دو دائیس سالوں تک رول کیا اس بیچ میں انہوں نے یہاں پہ گارڈنز بنائے خاص طور پہ جو جہانگیر اور شاہ جہان تھا انہوں نے یہاں پہ گارڈنز بنائے ان گارڈنز کو اسی سٹائل میں بنایا گیا جس سٹائل میں باقی گارڈنز بنائے گئے انڈیا میں خاص طور پہ جو تاج محل کے گارڈنز ہے یہ ان کے ساتھ ریزمبل کرتے ہیں تو اس آرکیٹیکچر کو ہم کہتے ہیں چار باغ سسٹم ہر گارڈن کے چار پارٹس لگائے گئے ہیں یعنی چار پارٹس بنائے گئے ہیں اور ان کو چار باغ سسٹم کہتے ہیں اور بیچ میں ہر ایک گارڈن کو پانی جو ہے وہ فلو ہوتا ہے اور ہمارے بھی جن کو ہم ماؤنٹینز کہتے ہیں اور ساتھ میں کچھ جو سٹرکچرز ہیں جہاں پہ یوزویلی وہ رہتے تھے تو وہ بھی بنائے گئے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آئے گی ایک پکچر جو آپ کو دکھائے گی بلکل ویسا ہی سین جیسا کہ مغلز نے باقی گارڈنز میں چاہے لاہور ہو یعنی پاکستان چاہے انڈیا ہو یا پھر کشمیر ہر جگہ پہ ان کے گارڈنز سیم ہیں اور آج بھی لاکھوں لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے لئے آتی ہیں بوت فرم انڈیا ایز دل ایز فرم ریسٹ آب دی ورلڈ یہ پکچر یہ بھی نشات کی ہی ہے آپ کو کلیر کر نظر آئے گی کتنی خوبصورتی سے یہ یہاں پہ ہے یہ ہے شالیمر گارڈن جو مغل گارڈنز میں سے ایک کافی مشہور ہے اور اس کی بھی اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہے چناروں کی وجہ سے اور بیچ میں بہتا ہوا پانی یہ دوسری پکچر ہے جو سمر سیزن میں لی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی بیوٹی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے یہاں کی ان سٹرکچرز کی چاہے وہ من میڈ ہوں یا پھر نیچرل یہ ہیں پری محل جو دارا شکو یعنی برادر آف آورنگزیب نے بنایا تھا کچھ اپنی ریزن سے ریلجیس پوائنٹ آفیو سے کیونکہ یہاں پہ وہ دسکشن جس کو ہم کہتے ہیں ریلجیس دسکشن کیا کرتے تھے سکولرلی ڈیبیٹ کیا کرتے تھے کچھ خاص پرومیننٹ اس ٹائم کے جو سکولرز تھے ان کے ساتھ پری محل کا دور ویو ہے جو دور سے دکھایا گیا ہے تو یہ اونچی پہاڑی پہ ہے اور جہاں پہ موسٹ آب مغل گارڈنز لوکیٹڈ ہے یہ ہے ہارون گارڈن اس کی بھی اپنی بیوٹی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ چنار اور بیچ میں بیٹا ہوا پانی ونس اگین the same place in a different سیزن ویرین آگ جو مشہور بادشاہ جہانگی نے بنایا تھا مغل امپرر جہانگی نے بنایا تھا اور ان کی وش بھی تھی کہ جب ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ان کو یہیں پہ دفن کیا جائے انفورٹنٹلی ایسا نہیں ہوا تو انہیں بید میں لاہور میں دفن کیا گیا تو خیر یہ اس کے بھی اپنی ایک importance ہے کیونکہ یہاں پہ ایک اچھا خاصا چشمہ ہے جس کا پانی بہت میٹھا ہے اور دیکھنے کے لیے تو آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں بلو کلر کا دکھ رہا ہے تو کافی خوبصورت پلیس ہے ضرور ویزٹ کیجئے یہ ہے چشمہ شاہی جو شاہ جہان نے بنوایا تھا اپنے ٹائم پہ اور یہاں پہ بھی ایک خاص چشمہ ہے جس کا نام ہی ہے چشمہ شاہی کیونکہ چشمہ کا مطلب ہوتا ہے سپرنگ اور شاہی کا مطلب ہوتا ہے کینگ یعنی کینگ کا اپنا چشمہ یعنی یہاں پہ کینگ اکثر اس کا پانی پیا کرتے تھے یہ ہے وہ چشمہ جو لوکیٹڈ ہے اس باغ میں چشمہ شاہی میں اور یہاں پہ آج بھی لوگ ٹیورسٹس آتے ہیں اور اس چشمہ کا پانی ضرور پیتے ہیں یہ ہے اہربل جو اپنی بیوٹی کے لئے اپنے آپ میں ایک مثال ہے تو یہ بھی ایک اٹریکٹیو پلیس ہے جو ٹیورسٹس کو اپنے اور کھینج لیتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پتنی ٹاپ جو راستے میں ہی پڑتا ہے جمہ اور سرنگر کے راستے میں ہی پڑتا ہے اور یہاں پہ بھی لوگ وزٹ کے لئے اکثر ہو جاتے ہیں تو یہ ہے ونٹر کا view اس کا یہ ہے ٹیورپ گارڈن ایشہ کا لارجسٹ ٹیورپ گارڈن جو ڈیڑھ مہینے کے یا ایک یا ڈیڑھ مہینے کے آس پاس کے لئے کھلتا ہے اپریل میں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپس آف فلاورز یہاں پہ پایا جاتے ہیں اسپیشلی ٹیورپس کے ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ڈیفرنٹ کلرز یہ زبرون ہیلز کی پہاڑوں پر ہے اور کافی خوبصورت پلیس ہے اس کے ایک سائیڈ سے گارڈن ہے جس کو ہم کہتے ہیں بارٹنکل گارڈن تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک بیوٹی ہے یہ ہے پہل گام جو خوبصورت وادی ہے اور اس کا نام بھی پہل گام اس لئے ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر شیفرڈز رہتے تھے تو اس وجہ سے اس کا نام بھی پڑ گیا پہل پہل گام پہل مینز دے شیفرڈز یہ اس کا دوسرا ویو ہے یہ ڈل لیک ہے جو اکثر بولی وڈ اور ٹولی وڈ کی موویز میں اکثر نظر آتا ہے اور اٹریکٹ کرتا ہے ٹوریسٹس کو تھوڑاوٹ دی ورلڈ تو اس میں کافی ساری بولی وڈ موویز بنی ہے نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز اور نائنٹیز میں بھی اب چونکہ اور زیادہ نئی جنریشنز کے جو بولی وڈ ایکٹرز وہ بھی آتے ہیں اپنی موویز کو یہاں پہ شوٹ کرنے کے لئے یہ ہے سنمرگیریہ جو کہ دسٹر گاندربل میں پڑتا ہے اور کافی مشہور ہے یہی وہ جگہ ہے جو لڈاک کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یہی سے ہے زوجلہ پاس یہ ہے جس کو ہم گنگبل کہتے ہیں یوزولی فشنگ کے لئے مشہور ہے اور اپنے آپ میں ایک اٹریکٹیو پلیس ہے اگلوز اف گلمرگ جو 2020 کے ونٹر میں بنائے گئے تو پہلی بار ایسا ہوا کہ یہاں پہ بھی اگلوز بنائے گئے بکرز اف منس ٹیمپریچر اندھ ویلی یہاں پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں اپنا آٹ بھی دکھاتے ہیں اور اس برف کی کافی ساری چیزیں بناتے ہیں اور پھر اس کی نماز بھی کرتے ہیں اس کا ایگزیبیشن کرتے ہیں ان کے فوڈ گریپس ڈالتے ہیں یا ان کے فوڈ گریپس کا ایگزیبیشن بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے بھی ارنگ کرتے ہیں تو ہوتلرز بھی یہاں پہ کماتے ہیں یہاں پہ کافی سارے ہوتل بھی پائے جاتے ہیں ہر موسم میں آتے ہیں لوگ اور انجائے کر کے واپس جاتے ہیں یہ ہے کلچرل اور ریلجیس پوائنٹ آف یو سے امپورٹنٹ حضرت بل جس کو ہم درگہ حضرت بل کہتے ہیں نسیم باگ کے آس پاس ہے ڈلے کے کنارے پر موجود ہے اور کافی سارے جو پلگرمز ہیں مسلم پلگرمز یا پھر نون مسلمز وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں اور اس کی زیارت کر کے لئے چلے جاتے ہیں یہ ہے گمپاز آف لڈاک لڈاک میں بھی یہ کلچرلی بھی امپورٹنٹ ہے اور ریلجیس پوائنٹ آف یو سے بھی امپورٹنٹ ہے تو اس پلیس کو دیکھنے کے لئے بھی کافی سارے ٹیوٹس جاتے ہیں خاص طور پر بودھسٹس جو چائنہ اور باقی کنٹریز سے یہاں پہ دیکھنے کے لئے ضرور آتے ہیں یہ اس کا دوسرا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ والی جو پکچر آپ نے دیکھی ہے جس کو میں بیک کر رہا ہوں یہ ایکچلی ماتا ویشنو دیوی کی کافی سارے یاتریز آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کے بقت دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور وزٹ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں اس کا بھی ایک ڈیڑھ مہینے تک یا دو مہینے سے زیادہ تک یاترہ کا ٹائم رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ یہاں پہ ضرور آتے ہیں یہ ہے چنر جو آٹمن سیزن میں نظر آتے ہیں پتے خوبصورت سے ہر طرف سے گولڈن کلن نظر آتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو جمعین کشمیر سٹیٹ ہے اس کی بیوٹی اپنے آپ میں ایک مثال ہے تو ایرکیالوجیکل سائٹس ہوں کلچرل یا ریلجس پلیسز ہوں یا پھر اور چیزیں ہوں ہر سال یہاں ٹوریسٹس آتے ہیں کبھی ٹریکنگ کے لئے کبھی ماؤنٹیننگ کے لئے کبھی سیکنگ کے لئے اور اس طرح سے یہاں کے ہوتلرز یہاں کے لیبررز یہاں کے شاپ کیپرز اور یہاں کے ڈرائیورز ٹوریسٹ گائیڈ سارے لوگ کماتے ہیں اور اس طرح سے اپنا لائیولیہوڈ ورک ارن کرتے ہیں تو اگر اس ٹوریزم انڈسٹری کو اور زیادہ پرموٹ کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں ایمپلائیمنٹ اپورچنٹیز مل سکتی ہے کیونکہ ان سارے ڈیسٹینیشنز کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور زیادہ اس کو کلین رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لئے کافی زیادہ سٹاپ چاہیے مینٹین کرنے کے لئے تو ایمپلائیمنٹ اپورچنٹیز کی چانسز زیادہ ہیں اس کے علاوہ گلومر گنڈولا جو کھینچ کے لے آتا ہے باقی ٹوریسٹس کو تھراؤوٹ دے ورلڈ اسپیشلی ان دے ونٹر ایس ور ایس ور ایس ان سمر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤنٹین رنگ جو یوزویلی یہاں پہ آتے ہیں ٹوریسٹس اس میں بھی اپنا شوق اپنی جو ڈیزائرز ہوتی وہ پوری کر لیتے ہیں یہ ہے ماؤنٹین ٹریکنگ اور یہ ہے سیکنگ جو یوزویلی گلومرگ میں کی جاتے ہیں کیونکہ میدانی علاقہ ہے گلومرگ means meadow of flowers کیونکہ میدانی علاقہ ہے تو یہاں پہ لوگ یہ سب بھی کرتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی اس چپٹر کا یہ ٹاپک بھی کلوز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ جیوگرافی کا آخری چپٹر بھی کلوز ہو گیا خوب آپ لوگ کو یہ ویڈیو لیکچر سیریز پسند آئی ہوگی اگلی بار نئی سیریز کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ